اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑے مٹھائی بنائیں گے آج ہم کیا بنائیں گے آپ کو دیکھ کر پتہ ہی چل چکا ہوگا آج ہم بہت ہی جلد بن جانے والی پیڑا بنائیں گے بازار کو جانے کے بھی ضرورت نہیں ہے ہم گھر کے چیزوں سے آج ہم بہت ہی پانس منٹ میں بن جانے والی پیڑا بنائیں گے آج کیسے ہم پیڑا بناتے ہیں تین چیزوں سے ہم آج پیڑا بنائیں گے چلو دیکھ دین نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے لئے پانیر لیے ہیں 200 گرام ہم اپنے گھر میں بننا ہوا پانیر لیے ہیں اسے اس طریقے سے بسم اللہ لیں گے تھوڑا سا ایک ایک سی مٹھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ اتنا پھاشٹ بن جانے والی ایسی مٹھائی ہے جب چاہو آپ بنا کر کھا سکتے ہو کو بھی مہمان آ جائے یا کسی بھی وقت آپ بنا سکتے ہیں پانس منٹ میں ایک دم پانس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ ہماری مٹھائی ہم دو سو گرام پانیر لیے ہیں اسے دو سو گرام تک اس میں ملک پانڈر جائے گا اس طریقے سے یہ پانس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے ہمارا یہ مٹھائی ایک دم ہلوائی جیسا بازار میں جیسا ملتا ہے اس طریقے سے مٹھائی ہے یہ ہمارا پانیر دو سو گرام ہے یہ لگ بھگ دو سو گرام ملک پاوڈر اس میں لگ جاتا ہے یہ ہم امول کا لیے ہیں آپ کوئی بھی مران کا لے سکتے ہیں اس میں ہم تگار ملائیں گے بھورا بازار ملتا ہے لیکن ہم اسے گھر میں بنائے ہیں بہت ہی آسان ہوتا ہے بھورا چینی کا بھورا بنانے کے لیے اسے اس طریقے سے ہم ملائیں گے آدھا کب ہم تگار لیے ہیں پانیر میں مستریزل ہوتا ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ملانے کی جب بھی تھوڑا سکھ جائے تو دود ایک دو چمس ڈال سکتے ہیں وہ سے ہی کریں ہیں ہمارا ڈو بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا گھی کا ہاتھ لگا لیں گے تو یہ سا بہت ہی سندر بن جائے ہم تھوڑا سا لے لیں گے اسے کالر فل بنانے کیلئے جو باقی بچہ ہوا ہے ہمارا ڈو اس کو ہم الگ رکھ لیں گے ورنہ کالر اس میں لگ جائے گا ہم اس میں تھوڑا سا ایلو کالر ڈال لیں گے ہم اسے اچھے طریقہ سے ملا چکے ہیں اس میں تھوڑا سا گھی کا ہاتھ لگا لیں گے گھی کا ہاتھ لگا لینے سے یہ بڑی اچھا ہمارا ڈو ہو جاتا ہے اس کا ہم چھوٹا چھوٹا بال بنا لیں گے یہ تھوڑا سا چپکتا ہے لیکن آرام سے ہو جائے گا چھوٹا چھوٹا ہم بال بنا لیں گے آپ چاہے تو اس میں کاجو کا اوڈر ڈال سکتے ہیں یا نریل کا بھرادہ ڈال سکتے ہیں اب کوئی بھی چیز اس میں ڈال کر بنا چکے ہیں ہم صرف وہ جو ڈو بنائے تھے امول اور ملک پاوڈر اور پنیر سے ہم صرف کلر ملا ہے اتنا بڑا بڑا ہم بال بنا لیں گے اس طریقہ سے ہم سارا بال بنا چکے ہیں یہ تھوڑا سا ہاتھوں میں چپکتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا گھی کا ہاتھ لگا لیں تو یہ آرام سے بن جاتا ہے اس کا بال پھر کیا کرتے ہیں دکھاتے ہیں اس کو بنا کر ہم ہاتھوں کو اچھے طریقہ سے دھولیں گے اور نہ ہر سارے مٹھائی میں ہمارا کلر لگ جائے گا یہ صرف اندر اس کا ہم بنائیں گے اس سے رکھ کر دیکھو ہم اس کا اب دو بنائیں گے جب پھر کیا کھڑا ملید ڈر ملید ڈر ملید پھر گول یا کوئی بھی سیب آپ دے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم بنا لیں گے سارے مٹھائی کو اس طریقے سے ہم سیب دے اس طریقے سے ہم مٹھائی بنا کر دکھاتے ہیں مٹھائی ہم بنا چکے ہیں اس طریقے سے ہم سارے مٹھائی بنا لیں گے اس میں ہم چاندی کا پرت لگا لیں گے یہ اوپر ہم باجار سے چاندی کا پرت لگا لیں گے اس میں ہم گانس کریں گے پستہ لگا لے کے اسے تھوڑا سا ہم فریز میں 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھ لیں گے سیٹ ہونے کے لیے دیکھو کتنا سندر ہمارا مٹھائی بنا کر تیار ہو گیا ہے اسے ہم اب کاٹ کر دکھاتے ہیں دیکھو کتنا سندر بن گیا ہے اس کا ہم اب کٹنگ کریں گے ہم اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھ لیے تھے لیکن آپ 5 منٹ رکھیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا ہم اس طریقے سے سارے مٹھائی کو کٹ لیں گے ہم ضرور ایک بار اس طریقے سے ٹرائے کریں گے دیکھو گے کتنا مزیدار بنتا ہے بلکل ہلوائی جیسا لیکن باہر کا مٹھائی سے گھر میں جو بنتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اچھا انگریڈینس رہتا ہے اس لئے ہم گھر میں بنائیں گے تو سیپ رہیں گے دیکھو آپ کو جب میری ویڈیو اچھے لگتی ہو میں چاہتی ہوں میری ویڈیو اچھے ہی لگتی ہوگی اس لئے آپ ضرور ایک لائک کرنا شیار کرنا زیادہ شیادہ کمیٹ کرنا اور سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس پہلے جا کے پہنچ سکے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں چلا ہم اس کو اب ایک دم پیڑے جیسا سیپ دیں گے ہلوائی جیسا ہم بنائے ہیں لیکن باہر کا چیزوں سے گھر کا چیزوں بہت ہی اچھی ہوتی ہے اچھی چیزوں سے بنتی ہے اور جن اورجینل چیزوں سے بنتی ہے اس لئے گھر میں بنائیں گے تو اچھے سیپ ہوگا آپ ضرور اس طریقہ سے بنائیں گے باہر تو ایک دم بہت زیادہ اس کا کوشٹ رہتا ہے لیکن گھر میں آرام سے تھوڑی چیزوں سے بن جاتا ہے آپ میرا ساتھ دینے کے لئے بہت بہت آپ کا سکریہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھو گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے موسیقی